درامہ ہمار کے انیولی اپیسوڈ فورٹی ایٹ میں آپ دیکھیں گے کہ کہکشا بیم کے حالات اتنے حراب ہونے کے باوجود بھی وہ اپنی عادت سے باز نہیں آتی کہکشا اپنی بیٹی لائبہ کو دمکی دیں گی کہ تم مجھے جانتی ہو اگر تم اپنی مرضی سے وقع سے شادی کرو گی تو تمہارے ساتھ بھی وہی ہوگا جو فائز اور حریم کے ساتھ ہوا لائبہ فائز کے سامنے حریم کی تعریف کرتی ہے تو فائز اسے کہتا ہے کہ پلیز لائبہ تم حریم کی طرف داری نہ کیا کرو اس نے میرے دل کو بہت تکلیف کی ہے لائبہ خود تو فائز کو اپنی ماں کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتی وہ فائز کو انسسٹ کرتی ہے کہ وہ ناصر سے ضرور ملے ناصر بہت زیادہ تکلیف میں ہے اس وجہ سے ناصر کی ماں حریم کے گھر جائے گی اور اس سے اپنے بیٹے کی طرف سے معافی مانگے گی وہ حریم اور اس کی فیملی کو ناصر کے پاس لے کر آئے گی تاکہ خود ناصر حریم اور اس کی فیملی کے سامنے اپنے گناہوں کا اطراف کر سکے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گناہوں کی معافی دے دے وہاں پر ناصر اپنے گناہوں کا اطراف کرے گا کہ وہ کس طرح کیاکشان بیگم کے ساتھ مل کر فائز اور حریم کو علیدہ کرنے کا پلان بناتا تھا اور اس بات کے کیاکشان سے پیسے لیتا تھا ناصر بتائے گا کہ کیا کشان بیگم فائز اور حریم کی طلاق دلوانا چاہتی تھی فائز بھی ناصر کے بار آتا ہے اور یہ سب باتیں سن لیتا ہے جب حریم ناصر کے کمرے سے باہر نکلتی ہے تو آگے فائز کھڑا ہوتا ہے